کشمیر کے معاملے میں پاکستان بھی گڑھ بڑھ کر رہا ہے اندوستان بھی گڑھ بڑھ کر رہا ہے اس مسئلے کو اگر سپورٹ نہیں کیا جا سکتا تو کم از کم جو ہے اس مسئلے کو اس کی نفی بھی نہ کی جائے میں کشمیریوں کہہ کی خدریت کا مخالف نہیں ہوں تو ہماری کمیٹمنٹ جو ہے اس کے اوپر وہ میرا خیال ہے خون سے لکھی گئی ہم وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں جہاں کئی ازادی اطاری کو اب اس کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں جمہوریت جیسی بھی ہو کمزور ہو اس کے اوپر اعتراضات بھی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت جو ہے آمریت سے پھر بھی بہتر ہوتی ہے ایجنسیوں کو یہاں لوگوں کے ٹیلی فون ٹیپ کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور لوگوں کو بولنے نہیں دیتے جنابیٹی سپیکر صاحب نہ ہم پاگل ہیں نہ ہم یہ ہیں کہ ہم لوگوں کی بیزتیاں کرنا چاہتے ہیں یہ پارلیمنٹ پاکستان کے پچیس کرون انسانوں کا پارلیمنٹ ہے آپ کو پتہ ہے آپ کی پارلیمنٹ کو آپ کے ورکروں کو آپ کی لیڈرشپ کو اس پارلیمنٹ کے بحالی کے لیے آئین کی کمرانی کے لیے انسانوں کی حقیق خدرعیت کے لیے جو قربانیاں دینی پڑے آپ کو پتہ ہے اس پارلیمنٹ کو اگر اس طرح چلایا جائے گا اس کو ہم کبھی چلنے نہیں دیں گے جناب سپیکر اب ایک ریزولوشن پیش ہوا ایک ریزولوشن پیش ہوا کشمیر کے بارے میں میں نے اپوز کیا میں کشمیریوں کے حقیق خدرعیت کے مخالف نہیں ہوں ہم وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں جہاں کئی ازادی کی تاریخ ہو اب اس کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں کشمیر کے معاملے میں پاکستان بھی گڑھ بڑھ کر رہا ہے ہندوستان بھی گڑھ بڑھ کر رہا ہے یہ پارلیمنٹ اس میں میں منمنٹ لانا چاہتا ہوں جو آدمی ہندوستان کی طرف سے کڑے وکے بات کرتا ہے کہ کشمیر انڈیا کا اٹو ٹھنگ گئے وہ کشمیر نہیں ہوتا یہاں سے جو آدمی کڑا ہوتا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شاہر رہ گئے یہ بھی کشمیر نہیں ہوتا کشمیری کی روز سے پوچھا جائے دونوں طرف کے یہاں کے وہاں کے ان سے پوچھا جائے اگر وہ اپنی مرضی سے اکٹھے ہندوستان میں جاننا چاہتے ہیں گوڈ بائی اگر وہ اپنی مرضی سے پاکستان میں آنا چاہتے ہیں ویلکم اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہماری جان چھوڑو آپ بھی ہماری جان چھوڑو اندستان بھی ہماری جان چھوڑے ہم آزاد کشمیر ایک مسلم سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں دوسری بات جناب سپیکر یہ آدمی جناب سپیکر شرن کی بات ہے شرن کی بات ہے پیپلز پارٹی نے جو منشورد آئین بنایا تھا اس میں نو میمبر کین بی ارسٹیٹ وہ تو ہم نبگار دیا ہے جناب سپیکر شرن کی بات ہے کل اس میں بات ہوئی اگر وہ آپ کے ساتھ جانتے تھے میں کہتا ہوں کہ ان سے روح سے پوچھو اگر وہ آزاد سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں یہ ان کی اپنی مرضی جناب سپیکر کل آپ کی جگہ سپیکر بیٹھا ہوا تھا میں نے آج غصے میں کہا کہ حوالدار سپیکر حوالدار اس لے جنب سپیکر خدا کو مانے پچیس لاکھ کلونی سنوں آپ ایجنسیوں کو یہاں لوگوں کے ٹیلی فون ٹیپ کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور لوگوں کو بولنے نہیں دیتے لوگوں کو آپ بیس کرنے نہیں دیتے یہ جو آپ یہ آدمی سپیکر صاحب کہہ رہا تھا کہ جی مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ نہ پولس کے پاس ہے نہ کسی کے پاس ہے ڈاکو لے گئے ڈاکو لے گئے ہمیں وہ ڈاکو کا نام بتا دو کچھے کے ڈاکو ہیں بلوچ ڈاکو ہیں پشتون ڈاکویں کون لے گئے ہیں جو لے گئے ہیں جس سپیکر میں یہ امانداری نہ ہو کہ اس ادارے کا نام لے وہ اس پارلیمنٹ کا سپیکر نہیں بن سکتا ہم کہاں جائیں ہم کہاں جائیں ایک غریب آدمی کہاں جائیں معاہدری صاحب یہ لڑکا وہ لڑکا جناب سپیکر مجھے شرم آتی میں خدا سے درنے والا آدمی ہوں میں انسانوں سے نہیں لڑتا لیکن جناب سپیکر میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہ جو کچھ تانوں میں ہو رہا آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے لوگوں کے بینوں کے ساتھ کیا ہو رہا لوگوں کے بیٹھوں کے ساتھ کیا ہو رہا اس پارلیمنٹ پر بیٹھے ہوئے اور ہم کو بتائیں گی کہ ان کے ساتھ کیا نہیں ہوا اس پھر ہماری پارلیمنٹ نہیں بولے گی آگ لگ جائے اس پارلیمنٹ کو باہر میں جائے یہ پارلیمنٹ باہر میں جائے اس کا سپیکر باہر میں جائے اس کے سارے ممبر جناب سپیکر آپ لوگوں سے پوچھے خدا کو مانے خدا کو مانے جناب سپیکر چھوٹو 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 بچوں کو جناب سپیکر میں ارز کر رہا ہوں جناب سپیکر میں ارز کر رہا ہوں جو پارلیمنٹیرین میں پھر کہتا ہوں میں آپ کی خاطر جو پارلیمنٹیرین ماں ہوں بے چونکی تانوم بے بیزتی پہ خاموش رہتا ہے اسے ریزائن کر کے گھر چلا جنا ہے جو بھی جاتا ہے جاؤ اسے چی کرو جناب سپیکر میں ارز کر جناب سپیکر بات یہ تانو میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی کپڑے اتارے جاتا ہے خدا کو معنی اس سے جناب سپیکر میں لکھے دیتا ہوں اس رویے سے پاکستان میں ایسی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی جس کو کوئی نہیں رکھ سکے گا میں اس آدمی کا نام بھول رہا ہوں جناب سپیکر میں یہ لاؤں گا کل سٹالن سٹالن جب لینن کے بعد سنبھال رہا تھا تو سٹالن کے ایک بہت بڑے کامریٹ کو بہت بڑے کامریٹ کو راہ چلتے ہیں پارٹی کرکنی گولی مار دی جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نام کر لاؤں گا میرا عوادہ ہے بہت اکسٹرالن کا بہت بڑا آدمی تھا کارکو نے گولی مار دی کہ اس نے میری بیوی کی بیزتی کی آپ لوگوں کی بیویوں کو بیزت کریں گے آپ لوگوں کی بیچوں کو بیزت کریں گے آپ لوگوں کی بچوں کو بیزت کریں گے اور پھر کہیں جو لوگ ہیں پاکستان زندہ با لوگ ہیں یہ اولدار سپیکر زندہ با جناب سپیکر یہ جو آپ کچھ کر رہے ہیں پٹیل صاحب سمجھدار آدمی لکی پڑے بھی ہماری جو پپلز پارٹی کے لیے رجا پڑا دکھا آدمی ہے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا بجائے اس کے کہ ہم اس کا اترام کریں ہم اداروں کو لڑا نہ چاہتے ہیں ہم اداروں کو لڑا نہ چاہتے ہیں کیا اسمان گرے گا کیا اسمان گرے گا اگر پارلیمنٹ کچھ سیٹھیں دے دیں ان کو کیا ابھی پارلیمنٹ کو آپ کڑا کر رہے ہیں یہ ہمارے لاسپیکر بڑا پاکو آدمی ہے ہر وقت اسلام کی بات کرتا ہے اسلام کیا اسلام یہ حکم دیتا ہے اسلام تو یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کافر ہے ہندو ہے سکھ کے مسلمان ہیں اگر اس نے کسی مسلمان سے زیادتی کی ہے اس کافر کے حق میں فیصلہ کرو یہ قرآن کا حکم ہے ہم قرآن کو روزانہ اٹھا کے سر پہ پڑتے ہیں اور خود اپنے ملک میں لوگوں کو بیزتہ کرتے ہیں جناب پیسپیکر یہ پارلیمنٹ ممی عزیز ہے کوئی اور کہے یا نہ کہے میں اس پارلیمنٹ کے لیے کسی سے بھی کسی سے بھی کسی حط یہ یوم استحال کشمیر جو آج سے پانچ سال کب جب ایک جو پوٹیکشن تھی قانون اور آئین میں ہندوستان کے اس کو وڑی وڑڈرہ کر کے تو اس کا سٹیٹس جو ہے چینج کیا گیا تو یہ سارا یہ سیشن جو ہے سپیشل جو کل ہمارے کلیگ کی وفات کی وحی سے پوسپون کیا گیا اور یہ بحیث سسپینڈ کی گئی تو میں مختصرن بات کروں گا کہ میرے بھائی محمود خان عاشق زہی صاحب نے کشمیر کو انتعلق کوئی بات کی ہے میں اس پرپوزل میں تو نہیں جانا چاہوں گا لیکن ایک بات کہوں گا کہ ساری قوم کا پچھلے پچھتر سال سے کشمیر کے اوپر ایک متفقہ جو ہے سٹینڈ ہے اور وہ سٹینڈ ہمارا ریجسٹر ہوا ہوا ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں نے یو این سیکیورٹی کانسل نے اس کے اوپر ریزولوشن پاس کی ہیں جو بائنڈنگ ہے لیکن بدقسمتی ہے کہ یہ ہندوستان والے بھی اور اسرائیل والے بھی دونوں ریزولوشن جو ہے اس کے اوپر بڑی طاقتوں نے انکلیمنٹیشن نہیں ہونے جس کی وحیث سے آج چالیس ہزار لوگ جو ہے وہ شہید ہو چکوے ہیں پچھلے آٹھ دس مہینوں میں غزہ میں اور اس سے پہلے ہزاروں لوگ شہید ہوئے ہوئے ہیں فلسطین کی جنگ ازادی میں جو سانونیس سوڑ تالی نقبہ کے بعد سٹارٹ ہوئی اور کئی جنگیں اس میں لڑی گئیں اسی طرح کشمیر میں بھی اس مسئلے کے اوپر بھی جنگیں لڑی گئیں پاکستان نے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین چار مرتبہ اس کے اوپر جنگ لڑی تو ہماری کمیٹمنٹ جو ہے اس کے اوپر وہ میرا خیال ہے خون سے لکھی گئی تو اس کا سٹیٹس جو ہے چینج کرنا یا سجیشن دینا میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے مسئلے کے لیے بھی زہر قاتل ہوگا ہمارا جو اس پر موقف ہے اور ساتھ ایک ایسی سیچویشن کو آلٹر کرنے کی بات ہوگی جو میں سمجھتا ہوں ایک مسلمہ حقیقت ہے اور پاکستان نے اس کے لیے بہت قربانییں دی ہوئی ہیں پاکستان کی بہت زیادہ خون کی انویسٹمنٹ ہے شہیدوں کی انویسٹمنٹ ہے ہمارے جو سراد کے اس پار کنٹرول آئین کے اس پار جو کشمیری رہتے ہیں مقبودہ کشمیر میں انہوں نے ہزاروں قربانیاں جو ہے جانوں کی دی ہوئی ہیں آج بھی ان کا استحصال ان پہ ظلم اور جبر جو ہے وہ جھاری ہے مقبودی حکومت کا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو اگر سپورٹ نہیں کیا جا سکتا تو کم اس کم جو ہے اس مسئلے کو اس کی نفی بھی نہ کی جائے کیونکہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے اور ایک یونائٹڈ سٹینڈ ہے یہ تو میری گزارشات تھیں اس سوالے سے دوسرا میں جنابی ڈیپی سپیکر محمود خان آچکزہی میرے بھائی نے ایک اور ریمارک دیا اس پارلیمنٹ کے مطلق سر ایک کا تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو چالیس پچاس پچپن سال جو ہے کوئی بھی یہاں پہ اسیمبلی جو ہے وہ قانونی اور آئینی طریقے سے رخصت نہ ہوئی دوہزار دو کے بعد بلکہ دوہزار آٹھ کے بعد میں کہوں گا جب یہاں پہ الیکشن ہوئے اس کے بعد جتنے الیکشن ہوئے مقررہ مدت یا آئینی طریقے سے ہوئے اس کے اوپر اترازات جو ہیں پارٹی کے دونوں سائیڈوں کے اوپر جو آئین کی دونوں سائیڈوں پر پارٹییں بیٹھتی ہیں جو پہلے بھی بیٹھتی تھیں جو آج بھی بیٹھتی ہیں ان کو اترازات ضرور ہیں لیکن ایک روش جو تھی کہ اسیمبلیوں کے انٹرونشن ہوتی تھی اور اسیمبلیوں کو پیک اپ کر کے گھر بے دیا جاتا تھا آئین کو ایبروگیٹ کر دیا جاتا تھا یہ روش جو ہے یہ روایت جو ہے اس کا تسلسل توڑا گیا اور آج جو ہے اترازات آج بھی ہیں اترازات آج بھی جو ہے اس سائیڈ کے اس سائیڈ پر بیٹھے ہوئے پارٹیز کو ہیں اس سائیڈ کے بیٹھے ہوئے جو ہے وہ ان اترازات کا جواب دیتے ہیں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن پر جو ہے ہم ادھر بیٹھے ہوئے تھے ہمیں اتراز تھے لیکن جمہوریت جیسی بھی ہو کمزور ہو اس کے اوپر اترازات بھی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت جو ہے آمریت سے پھر بھی بہتر ہوتی ہے اور یہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ بجائے اس کے کوئی ایسا مسئلہ کھڑا کیا جائے جو پچھلے پندرہ بیس سال سے نہیں ہوا اور اس میں اس ایوان کے متعلق اس قسم کی باتیں کھی جائیں جس سے اس ایوان کی جو عزت ہے جو عبرو ہے جو قانونی اور آئینی عصیت ہے جو ایک کانسٹیوشنل سینکٹیٹی ہے وہ کمپرمائز ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم اپنے کاؤز کو جو میرا خیال ہے سب کا کامن کاؤز ہونا چاہیے جمہوریت جو ہے اس کو نقصان پہنچے گا اور ہو سکتا ہے ایسا نقصان پہنچے کہ یہ تسلسل جو ہے اس کو زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کس کو کمزور کیا جائے میں یہ دو مسئلے تھے جن کی میں ہاؤس کی توجہ جو ہے اس طرف کرانا چاہتا تھا کہ اختلاف ہاتھ اپنی جگہ صحیح ہوں غلط ہوں میرا ایک اپنا موقف ہے جو اس سائیڈ پہ جو محترم میمبرز بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائی محمود خان اچکزیک صاحب کا جو موقف ہے مجھے آج سے نہیں پچھلے پچیس تیس سال سے پینتیس سال سے اس کا پتہ ہے لیکن ایک دوسرے کے موقف کا سیاسی موقف کا آئینی اور قانونی موقف کا احترام جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے جو ادارے ہیں ان پر اٹیک نہیں ہونا چاہیے وہ ادارہ چاہے یا اسیمبلی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ ادارہ جو پارلیمنٹ جو ہے یہ سپریم ہے یہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے اس کی جو اومنی پوٹنس ہے جو اس کی جو قدر و قیمت جو ہے جو اس کی قانون جو اور آئین جو اس کو طاقت دیتا ہے کسی اور ادارے میں نہیں ہے یہ ادارہ جو ہے وہ آئین لکھتا ہے آئین بناتا ہے آئین کا خالق ہے جوسرے ادارے وہ بھی ہمارے لئے یہ قابل احترام ہے لیکن وہ آئین کی تشریح کرتے ہیں جو چیز ہم لکھتے پڑھتے ہیں بناتے ہیں لیچ لیٹ کرتے ہیں اس کی وہ تشریح کرتے ہیں اگر ادارے ایک دوسری کی طرف کو ٹریس پاس کرنا شروع کر دیں گے تو وہ بھی آئین کو کمزور کرے گا اور آداروں کو کمزور کرے گا اور اس سے جو ہے جمہوریت کمزور ہوگی جمہوریت کا یہ سفر جاری رہنا چاہیے اس میں خامیاں یا اس میں جو ہے شاٹ کمنگ ضرور ہوں گی ہمیشہ رہیں گی جو ڈیویلٹڈ ڈیموکریسیز ہیں لائک یونائیٹ سریٹس اف امریکہ یا برطانیہ جو ہے وہ بھی آج جو ہے اپنا سٹرگل کر رہے ہیں وہ بھی سٹرگل کر رہے ہیں وہاں پہ بھی جو کینڈیٹس جو ہیں یا پریزیڈنٹس ہیں ان پہ حملے ہو رہے ہیں یا یہاں برطانیہ میں اس وقت بھی مومنٹ چل رہی ہے جو نسل پرستی جو ہے وہاں پہ اس کے خلاف مومنٹس وہاں پہ چل رہی ہیں تو فلالیس کوئی بھی سسٹم نہیں ہے لیکن ہمیں یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے یہاں بھی سسٹم چل رہا ہے اس کے اوپر اترازات ہو سکتے ہیں ہر بندہ اتراز کر سکتا ہے میں بھی کر سکتا ہوں اور لوگ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس سسٹم کے اوپر سوالیاں نشان جو ہے یہ تقدس والی چیزیں ہیں کشمیر کا مسئلہ بھی تقدس والا ہے اس پارلیمنٹ کا وجود اس کا آئینی وجود بھی تقدس والا ہے ان پہ سوالیاں نشان نہ لگائیں نہیں تو جو ہے کل آنے والے وقتوں میں یہ اس میں اس میں نحیف ہو جائے گا یہ سسٹم جو ہے کمزور ہو جائے گا لاغر ہو جائے گا اس جو آج موجود ہے اس کو تقویت دینے کی ضرورت ہے اس کے اوپر سوالیاں نشان لگانے کی ضرورت نہیں ہیں بہت بہت شکریہ جناب سے شکریہ